آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ پولٹیکلی سارے کیسز ہیں اور خان صاحب کی زمانت ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی پندرہ تاریخ کو خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی جس میں نہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں آریسٹ ہوا ہوں اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آریسٹ ہوئے ہیں نہ ان کے ریمانڈ کا ان کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے فیزیکلی ریمانڈ جب کنٹیس کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ایکیوز کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نہ خان صاحب کو پیش کیا گیا کسی کوٹ میں خان صاحب سے باقاعدہ بار بار پوچھا میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا تو لہٰذا ایسی گرفتاری جو کہ غیر قانونی تھی ایسا ریمان جس کا کوئی ذکر نہیں کیسے سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی کی گئی کسی کو کوئی علم نہیں اور جب ہم عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہاں پر خان صاحب کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بیل جو ہے خان صاحب کی نہیں سنی جا رہی تھی کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بیمار ہیں کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پراسیکیوٹر صاحب سپریم کورٹ میں ہیں یہ بہانے بنائے گئے اور مسلسل ڈیلے کرنے کے باوجود خان صاحب کی زمانت جو ہے بغیر کسی ریزنز کے خارج کر دی گئے اور اس کے اندر جب ہم نے آرڈر دیکھا آرڈر کے اندر واضح طور پر کسی جگہ کی اوپر یہ نہیں لکھا تھا کہ خان صاحب کا یہ قصور ہے یہ قصوروار پائے گئے ہیں یہ ویڈیو ہے چوری کے حوالے سے کہ سائفر چوری ہو گیا یا یہ آرڈیو ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کی اوپر جرم جو ہے وہ ثابت ہوتا پایا ہے یا کوئی ایسی چیز جو کہ ایسے شوائد پیش کی گئے ہوں جو کہ یہ ثابت کر سکیں یا ایسی ایویڈنس پیش کی گئی ہو جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ خان صاحب نے واقعی اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا لیکن دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ پرسیکیوشن کی طرف سے جب آرگومنٹس کیے جا رہے تھے عدالت کے ایسے زبردست ریمارک سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دورانے آرگومنٹس ایسا ہی نہ ہو کہ بیل کی اوپر فیصلہ کر کے ہو سکتا ہے مچلکوں کے آرڈر کر دیں اس طرح کی صورتحال نظر آ رہے تھی لیکن جب فیصلہ آیا تو بلکل برقص تھا کوٹ کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہمیں نہیں لگا کہ خان صاحب کی اوپر یہ جرم ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے یا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ واضح طور پر بتایا کہ باہر سے دھمکی ملی باہر سے سائفر آیا اور انہوں نے اپنے جو ہے قوم کے انٹرس میں اپنے ملک کے انٹرس میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ کیسے کوئی جو ہے آ کے مداخلت کر سکتا ہے کوئی ایسا مواد کوئی ایسے کوٹز کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں شیئر کیے جس سے ملکی سلامتی کی اوپر خطرہ ہو تمام حقائق کوٹ کے سامنے رکھے گئے تمام جو چیزیں تھیں وہ کوٹ کے سامنے رکھی گئیں لیکن اس کے باوجود کوئی پتہ نہیں ہے کیوں بیل خارج ہی ہے آرڈر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی جو ہیں وہ ثبوت ہیں سوالے سے کیا ثبوت ہیں وہ آئیں نا آرڈر کیو پر بات یہ ہے کہ یہ کلیٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اس طرح سے بنائے گئے ایک کیس کے اندر نچوڑ نکالا جاتا ہے تو شاہ خانہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا اتنا لمبا وہ جو ہے پروسس کیا گیا جب ان کی سسپینشن ہونی تھی ہر روز کوئی نے کوئی بہانہ کوئی نے کوئی پیٹ خراب ہے کسی کا کسی کو جناب جو ہے وہ وکیل صاحب آویلیبل نہیں ہے جی وکال نامہ نہیں ہے جی یہ ہے وہ ہے یہ بہانے بنائے گئے اور اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پانچ تاریخ کو خان صاحب ریسٹ ہوئے ہیں اور کب جا کے مہینے کے آخر میں جو ہے وہ ہونے لگتی ہے تو پہلے ہی ایک اور کیس میں ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے کہ اب جو ہے خان صاحب کو نیب القادر ٹرس کیس کے اندر گرفتار کرنے کے لیے یا کوئی نو مئی والے واقعے کی اوپر ایف ای آرز کے اندر گرفتاری ڈالنے کے لیے ٹیمیں چلی جائے گئی ہیں یا جا رہی ہیں تو اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں فیک ہیں اور بیلزی سی بنیاد کی اوپر ہوں ہی خان صاحب کی کنفرم جو دیگر کیسز تھے نو مئی کی ہوں یا دوسرے کہ کوئی شوائد نہیں ملے تھے اور انشاءاللہ تمام کیسز میں خان صاحب سرخرو ہوں گے بری ہوں گے انشاءاللہ حق کی سچ کی جیت ہوگی بہت شکریہ تینک